اسلام علیکم آپ کے ساتھ ہیں کاشف اور اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں رحیم بیار خان سے اسلام آباد کا ابھی ہم جسٹ ایم فائف کے اوپر چڑے ہیں یہ ملتان موٹر وے ہے ملتان سکھر موٹر وے یہ آلموسٹ مجھے ایک منٹ ہویا ہے اس موٹر وے کے اوپر چڑے ہوئے یہ سی پیک کا پارٹ ہے یہ موٹر وے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سمودھ سلکی بنائی ہے چائنہ انوالو ہے اس کی کنسٹرکشن کے اندر اور یہ بیسیکلی اس کا جو پلان ہے وہ فائنل پلان کراچی سے سوات ناران کاغان اور چائنہ تک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سریلین موٹر وے ہے اور میں آپ کو کہوں ہوں کہ اگر آپ رحیم بیار خان سکھر سادکابات یا اس کے آج سپاس سے اسلام آباد کے لئے یا لاہور کے لئے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو اس میڈیو کو ضرور دیکھیں اند تک آپ کو بہت سی چیزیں پتا چل جائیں گی اور آپ کو تھوڑا آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ آپ سکھر کو کس طرح پلان کریں اگر آپ ناردرن ایریا میں بھی جانا چاہتے ہیں اگر آپ ناردرن ایریا میں بھی جانا چاہتے ہیں اگر آج کل سیزن ہے تو یہ بہت دابدست راوٹ ہے آپ اس راوٹ کو لیں اور پراؤ کر لیں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ کو مختلف لوکیشنز میں ایک جو پرابلم ہوگی وہ تھوڑا سیگرنس کی پرابلم ہے موبائل کے سیگرنس کا تھوڑا ایشیو رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آموں کے باغ ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آل موسٹ آموں کا سیزن آؤٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی سمر چونسہ وغیرہ مارکیٹ میں آرہے ہیں اور کچھ جو ہیں آم جو جسے جیسے کہتے ہیں کہ وہ کچھیں عام اتار کے جو تیار کرتے ہیں سٹوریج والے عام بھی اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں لائک ابھی تھوڑے ہی ٹائم کے بعد ایک دو ہفتوں کے بعد میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں جولائی کا فرس ویک ہے بکر ہی تقریباً دس جولائی کو ہے اس سے پہلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ایسی ہے کہ آموں کا جو سیزن ہے وہ آلموسٹ ہینڈ ہو رہا ہے آپ کو پھر اس کے بعد مارکیٹ میں جو ہاں ملیں گے وہ سٹوریج والے ہوں گے اور اس کی پرائیسز وغیرہ بہت زیادہ ہائی ہوتی جائیں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ تین ٹیچ رہے ہیں میں آپ کو راؤٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں گا چیزوں کا بھی بتاتا چلوں گا تھوڑا سا بتاؤں گا اور میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ بتا دوں ہمارا پہلا سٹے ہوگا یہاں سے ہم کچھ ٹائم کے بعد like 60 100 کلومیٹر کے بعد 140 کلومیٹر کے بعد I am not sure exactly لیکن یہ رہیم یار خان انٹرچینج سے لے کے آپ کو ظاہر پیر آئے گا تو ظاہر پیر سے ہم تھوڑا سا کے آگے جائیں گے تو ہمیں ایک سرویس سٹیشنل ملے گا جہاں سے ہم نے فیول ٹینک اپنا فیل جائیں گے پھر وہاں جا کے میں آپ کو تھوڑا سی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ اس جگہ کا نام اب یاد نہیں آرہا وہ وہاں پہ ویڈیو بنائیں گے تھوڑی سی اور آپ کو پتائیں گے کہ آج کل پٹرول کی پرائسیس کی وجہ سے جو آپ فیول ٹینکس میں ایک نارمل کارڈی میں جو 32 سے 35 لیٹرز کا ٹینک ہے اس میں کتنے کا فیول ڈال رہا ہے 250 آج کل پرائس ہے تو آل موسیس ٹھل ٹیک 9000 اراؤنڈ جہاں تک میں میرا ایڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جہاں سے اس پوائنٹ سے جب ہم فیل کریں گے تو ہمارا نیکس پوائنٹ فیصل آباد ہوگا فیصل آباد سے ہم فیل کروائیں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیوٹی بیوٹی آف پاکستان بیوٹی آف ساؤت پنجاب چاروں طرف عاموں کے بات ہیں اور خوبصورت سا منظر ہے ہوا چال رہی ہے ڈیفنیٹلی باہر ہوا چال رہی ہوگی ہم تو گاڑی میں باتے ہیں ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں میں تھوڑا سا یہاں سے ٹائم لیپس کے تھرو ویڈیو بناوں گا تاکہ جلدی جلدی آپ اس کو انجوائی کر سکیں تھوڑا سا بیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک پر ٹالیں گے تاکہ جلدی ہم ہمیں اس سرویسے کے سیسے ہیں ہم اس سرویسے کے ساتھ رہے ہیں یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر ہے اچھ شریف جہاں سے ہم پہلا جو فیول ہے وہ ڈلوائیں گے اچھ شریف سے فیول ملے گا ہمیں اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ نہیں ملے گا رہیمیار خان سے اگر آپ موٹر وے کے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو فیول ملے گا سب سے پہلا فیول ملے گا اچھ شریف سے ملے گا تو یہ تقریباً رہیمیار خان سے ہنڈرٹ کلو میٹرز کے آراؤنڈ ہے اتنا مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے تو پھر اچھ شریف سے فیول ملنے کے بعد آپ کو موٹر وے کے اوپر فیصلہ باد والا جو ٹوٹل کا پاپ آئے گا فیصلہ باد کراوس کرنے کے بعد سیال موڈ کے پاس وہاں سے ملے گا سیال موڈ نہیں ہے سوری وہ ہے کہتے ہیں سائیاں والا سائیاں والا فیصلہ باد کی طرف وہ بھی ایک انٹرچینج جاتا ہے فیصلہ باد کی مین انٹرچینج کو جب کراوس کریں گے تو آگے آپ کو ملت کا انٹرچینج آئے گا ملت کے بعد آپ کو سائیاں والا کا انٹرچینج آئے گا سائیاں والا کے انٹرچینج کے پاس بمپ ملے گا اگر آپ کی ٹینکی یہاں سے فیل ہوتی ہے تو آپ کی ٹینکی وہاں تک چلی جاتی ہے مطلب آپ کی گاڑی کی ٹینکی ہے وہ اراؤنڈ آپ کو ٹوٹل کے پاپ تک پہنچا دے گی امید پڑی ہے اگر آپ اس کو کنٹرول سپیڈ سا چلاتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ سپیڈ رکھتی ہیں اگر آپ جس طرح میں بھی سپیڈ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ٹوئنٹی کی سپیڈ کے اوپر گاڑی چلا رہوں اور اگر آپ سپیڈ رکھتے ہیں لیکن ون ٹھئرٹی کے قریب قریب کیونکہ ون ٹھئرٹی تک مارسنل آپ موٹر ویس کے اوپر گاڑی کو چلا سکتے ہیں تو اگر آپ ون ٹھئرٹی کی سپیڈ رکھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کا پاؤں سے ون ٹھئرٹی سے اوپر بھی سپیڈ اپ ہو جائے گی جو کہ اگر فیول کی کنزمشن پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو گاڑی پھر کنزمشن گاڑی کی زیادہ ہوتی ہے سب سے جو بیسٹ اور سٹینڈرڈ سپیڈ ہے موٹر ویس کے لیے اور فیول کنزمشن پوائنٹ ایو سے ون ٹین سے ون ٹوانٹی کے دوران ہے تو آپ میرے ساتھ انٹیچ رہیے اب ہم اچھ شریف کی انٹرنس کے اوپر جو ہے آپ سے ملکات کرتے ہیں جی گائز تو ہم آل موسٹ اچھ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ کو بتاتے چاہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اسی ویڈیو میں کہ اچھ شریف سے آپ کو پیٹرل ملے گا اگر آپ سکھر والی سائٹ سے آ رہے ہیں یا رہینڈیا جسے ہم رہینڈیا خان سے گڑے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو آئل ملے گا وہ فیول جو ملے گا وہ آپ کو اچھ شریف کے پاس ملے گا تو بس اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم فیول ڈلوائیں گے تقریباً یہ سروس ایریا ایک کلومیٹر منچن کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی منظر کی طرف فرما دماؤں رہیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے اس موٹر وے کے سائٹ پہ آپیں دیکھیں انہوں نے بقاعدہ تھوڑا سی سپورٹس بنائے رہے ہیں تاکہ آپ سٹے کرنا چاہیں آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو آپ ریسٹ کریں گاڑی کو روک لیں تو مطلب یہ ایک پڑا سا انہوں نے اٹریکشنز دی رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ رات کے وقت نائٹ ٹائم میں یہاں سے بڑی زفردست لائٹنگ بغیرہ بھی رہتی ہے اور یہاں پہ مسجد کا بھی انتظام ہے سروس ایریا میں کمپلیٹ سٹینڈرڈ موٹر ویز کے حساب سٹائل سے بنی رہی ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ہم یہاں سے ٹیوری بھی لینا ہے ہم نے اور پھر چھوڑا سا ہم پانی وغیرہ بھی لیں گے یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء بھی مل جاتی ہیں کتنی پیاری مسجد ہیں یعنی کہ آپ سفر سے ہیں اور یہاں پہ راستے میں مسجد میں نماز عدا کریں اور یہاں پہ گو کا بام ہے گو کا فیول بھی اچھا ہوتا ہے نارملی تو ہم یہاں سے فیول لیں گے انشاءاللہ طرح اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں گے ہو سکتا ہے چائے بھی ہم یہاں سکیں تو انشاءاللہ پھر اب ہم یہاں سے جب نکلیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا تینکیو ویری مچ سلام علیکم جی گائز تو ہم نے فیول فیل کروا لیا ہے اور ہم دوبارہ موٹر ویس کی جانے پر حرما دعا ہونے والے ہیں اب ہم ہمیں جو ہمارا نیکس ٹیشن آئے گا وہ ملتان آئے گا اور ملتان کے انٹرچینج کے اوپر انشاءاللہ طالح میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو آن کر کے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ابھی آلموسٹ میں نے جب گاڑی میں نے رحیمیر خان سے چلائی تھی تو میں نے فور تھاؤزنڈ روپیز کا فیول بھروایا تھا بیچ میں چونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ میں نے شریف سے مین پول کروانا اس وقت میرا میری گاڑی میں تھوڑا سا فیول تھا اراؤنڈ روپیز کا فیول میری گاڑی میں تھا فور تھاؤزنڈ کا اور ڈالوایا تو یہاں سے آکے یہ آلموسٹ سکس تھاؤزنڈ روپیز کا فیول اور ڈالا ہے اور میری گاڑی فل اپ ہو گیا تو آپ اس چیز کا نظر لگائیں کہ آلموسٹ نائن تھاؤزنڈ پلس میں آپ کی ایک نارمل گاڑی کی میرے پاس پاس ہویا گاڑی اور فورٹی لیٹرز کا ٹینک ہوگا یا تھرٹی فائی پلس فورٹی لیٹرز کا ٹینک ہوگا تو نائن تھاؤزنڈ پلس میں آپ کا جو ہے نا ایک ٹینک فل ہوتا ہے اور ابھی ہمیں اسلامباد کے لیے اراؤنڈ اپنے آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ بات سے ہمیں دوبارہ فیول بلپ کروانا پڑے گا پھر وہ جو ہے نا اسلامباد تک جائے گا تو یہ سیچویشن ہے ٹو پوٹی روپیز پر لیٹر کے حساب سے آج کل فیول ڈال رہا ہے سیچویشن جو ہے وہ بڑی کمبیر سمسکے احتیار کر گیا ہے ایور ہائیسٹ فیول کا جو ریٹس ہیں اس کا پاکستان میں چل رہے ہیں تب ہی آپ دیکھیں گے موٹر ویس آل موسٹ آپ کو ایمٹی نظر آ رہی ہیں ورنہ ہی دیز کے اندر یہاں پہ کافی زیادہ کاؤڈڈ رہتی ہیں موٹر ویس پاپولیٹڈ رہتی ہیں لوگوں کا آنا جانا کافی ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں ہم دوبارہ نارمل حالات میں انشاءاللہ چلے جائیں گے مختلف حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنی کوشش کرتا ہے کہ بیسٹ آف تا بیسٹ کریں کچھ لوگوں کی ڈیفرنٹ یو پوائنٹ آف یوز ہوتی ہیں لیکن ہم کچھ کہا نہیں سکتے نون پولٹیکلی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سی او گائز پھر ہم انشاءاللہ آپ کو ملتان انٹرچیج کے اوپر ہلکی سی ایک ویڈیو بنا کے ٹچ دیں گے اس کے ساتھ ہی سی او دین گائز تو ہم اس وقت ستلج ریور کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریلوی ٹریک ہے یالو کلر اس کے اوپر ہوا ہے لیکن ایک اہم جو بات ہے جو کہ کافی غور طلب ہے وہی ہے کہ ستلج ریور آل موسٹ آل موسٹ ڈرائیڈ ہے اتنی رینی سیزن ہونے کے باوجود بھی ستلج ریور کے اوپر کچھ پانی کی اثرات نہیں ہیں لائک یہ جو انڈیا سے پانی آتا تھا یہ اس کو انٹرٹین کرتا تھا تو انڈیا میں جو پانی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ڈیمز وغیرہ بنا لی ہیں تو اس وجہ سے شاید وہ ہم ان کو سنجھے کہ ہمارے ریورز ڈرائیڈ ہوتے جا رہے ہیں تو سوری ہے میں بیچ میں سے آپ لوگوں کو انٹرپٹ اس لی کیا ہے کیونکہ مجھے ستلج نظر آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ستلج کی صور سر پوائنٹ آگیو بھی اور کیونکہ ملتان سے پہلے آتا ہے تو ہم اس کو پھر ملتی ہیں ملتان دیک کیوں ہم آگئی ہیں ملتان انٹرچنج کے اوپر یہاں پہ لینگ کلوز شو ہو رہی ہے لائک ایک ہی لین ہے ریش زیادہ ہے گاڑیاں بھی زیادہ ہیں تو میرے خیال سے کوئی کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے یہاں ساتھ دیکھیں تو شجاہ آباد انٹرچنج ہے اور اس وقت ہم کیا کہتے ہیں ملتان انٹرچنج کے پاس ہے موجود تو کچھ لائن لگیمی ہیں یہاں پہ سپورٹ آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا یشو ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ گئے مگئے انٹرچ رہتے ہیں جی گائز تو ہم اس وقت ملتان موٹر وے کے پاس موٹر وے ٹول پلازے کے اوپر ہیں لائک ابھی ہم نے سکھر ٹو ملتان موٹر وے جسے ایم فائپ کہتے ہیں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے اب ہم ایم فور کے اوپر چڑھیں گے جو ایم فور ہے یہی سے ایم فور لاہور کے لئے نکلتی ہے جو کہ ایم فور پوری کمپلیٹ ہے اور یہی سے ایم ثری کا جنکشن بھی ہے جو کہ ہم ایم ثری کے اوپر بھی چلے جائیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پھول پلازے پہ 300 سر گرمی بہتا ہے آپ کو لاغ رہی ہے یہی کیوں ایسی لگوائے نا ایسی لگوائے نا ایسی لگوائے نا یہاں سے ہم نیکس موٹر وے کے چٹ لیں گے جو ہم جس موٹر وے پہ چڑھ رہے ہیں یہ موٹر وے ایم فور ہے اور ایم فور سے ہی جنکشن جو ایم فور کمپلیٹ ہے وہ لاہور تک جاتی ہے اور بیچ میں سے ہی جنکشن کر کے پیصل آباد آتی ہے تو وہ جو انٹرچنج پوائنٹ ہے وہاں پہ کوئی انٹرچنج نہیں بنایا وہاں پہ کوئی چیک پوسٹ رہی ہے تو وہیں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دیں گے تھوڑا سا آئی ڈی بھی آپ کو ہو جائے گا کہ ہم اس وقت کہاں سے کس طرف جا رہے ہوں گے بھی آپ کو ہو جائے شکریہ 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 موسیقی